گلاب بھی مدینہ گئے اچھا دیکھیں سامنے مسجد قبا اور یہاں پر گلاب کے پھول والی اور پودینے والی چائے آئے 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 اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عبد المالک فریعت اور مدینہ میں آج ہمارا پہلا دن ہے یا دوسرا دن آپ سمجھ لیں رات کو آئے تھے آج اگلا دن ہے اور ابھی ہم لوگوں نے سوچا ہے کہ یہاں سے ہوتل سے چیک آؤٹ مارتے ہیں نکلتے ہیں اور کچھ کھائیں گے پیئیں گے شام کو اس سے پہلے کہیں گمیں گے پھریں گے آپ کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے کوئی اچھا سا پارکٹی کھائیں گے آپ کو اور شام کو اچھا سا کھانا کھائیں گے مزے کا انشاءاللہ اور آپ کو ہمارے بھائی زبیر ریا سے بھی ملوائیں گے تو آپ لائے کر دیں شروع کرتے ہیں کیا آل نٹوڑے بڑی مہربانی شکریہ 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 کتھ ہے گجرانا لکے کھر اندی ہیڑے مہربانی ہاں ہیں گجران اواز واقی مکملو میں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں میں نے کہاں کوئی مجھے نہیں بھائی کا کونفیڈنس دیکھا تھا ایسا کونفیڈنس چاہیے جاتے ہوئے بھائی نے کہاں لب یو ہو گیا میں نے کہاں لب یو ٹو ہو گیا پہنے جب آپ کو بتائیں میں مدینہ ہوں تو اس جگہ کی زیارت لازمی ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر پورے ریسٹورنٹس ہیں کوئی پچاس سے اوپر تو آج کھانا تو کچھ نہیں لیکن کہاں میں چھوٹا سا کر کے نکلوں گا یہاں پر ہم لوگ مسجد قبا کے پاس روکے ہیں یہاں پر نماز پڑھیں گے اثر کی اس کے بعد پھر جائیں گے آگے احد پارک کی طرف الحمدللہ نماز پڑھ لی اثر کی یہاں پر مسجد قبا میں مسجد قبا کونسی مسجد ہے مدینہ المناورہ میں مسلمانوں نے جو سب سے پہلی مسجد بنائی وہ مسجد قبا ہے مسجد قبا میں دو نفل نماز پڑھنے کا ثواب عمرے کے ثواب کے برابر ہیں بہت ہی اہم مسجد ہے یہاں پر قبیلہ بنی آوس انسار کے قبیلے کے یہاں پر مسکن تھا اس علاقے میں جہاں پر مسجد قبا بنائے گی اب چلتے ہیں آگے ال احد پارک کے پاس سرگودہ سے اچھا ماشاءاللہ تو ادھر دور سے دیکھیں مجھے تو آئیں اچھا کھانا لینے جگہا ہے اچھا کھانا لینے جگہا ہے ماشاءاللہ یہ ہے جناب اعلا ماشاءاللہ تبارک اللہ چیڑیوں کی آواز سنیں اس کو کہتے ہیں حدیقت احد دیکھیں پیچھے احد پہاڑ اور ادھر یہ پارک احد کا پہاڑ مطلب احد پہاڑ والی پارک بہت خوبصورت ہے ابھی یہاں پر مغرب کی ازان ہو گئی ہے میں وضو کر کے آگے ہوں اور ٹھنڈک بھی بڑی زبردست ہو رہی ہے مطلب سردیوں کا موسم ہے ابھی مجھے سردی لگ رہی ہے وضو کرنے کے بعد دیکھیں کتنا خوبصورت پارک ہے یہاں پہ پیچھے جبل احد سامنے پارک واہ 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 آواز آ رہی ہے جماعتیں ہو رہی ہیں مامو کو ڈونڈوں ابھی مغرب کی نماز کے بعد یہ منظر نظر آیا ہے دیکھیں تو صحیح مدینہ المنور سبحان اللہ اللہ تعالی کے حبیب کا شہر ہمارے پیارے نبی کا شہر کتنا خوبصورت اور کتنی خوبصورت شام ہے یہاں پر دیکھیں اللہم سلی و سلیم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں آشاءاللہ تبارک جنابِ اللہ ایک بار پھر سے ہم لوگ آگئے ہیں عشاء کی نواز کے لیے مسجد النبوئی کے پاس اور ہمارا ارادہ چینج ہو چکا ہے ہم لوگ آج نہیں جا رہے مکہ ہم لوگ جائیں گے کل کیونکہ صبح کے لیے ایک تھوڑا سا کام نکل آیا ہے ماشاءاللہ گہمہ گہمی دیکھیں مسجد النبوئی میں عشاء کی نماز کے ٹائم سبحان اللہ بسم اللہ صلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح اللہم افتح اللہم افتح اللہ تعالی کی فضل و کرم سے عشاء کی نماز بھی ہو گئی اور روزہ رسول علیہ السلام کی زیارت بھی ہو گئی الحمدللہ اب جا رہے ہیں ہم زبیر بھائی انتظار کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ جا کے کوئی دینر وغیرہ کرتے ہیں کوئی اچھا سا مدینہ ہمارے ہر دل عزیز مدینہ کی شان مدینہ کی پہچان ہماری جان ہمارے زبیر بھائی جان پگھلا دیا ہے بھائی ڈائلوگ ماشاءاللہ اتنے زبردست پہلے تو آپ کو بہت ممبارہ کو خیر ممبارہ ماشاءاللہ گاڑی کی میں نے جو ہے ڈرائیو کرنی ہے ابھی نہیں ابھی نہیں اب نہیں اب نہیں میں پہلے ڈونڈ رہا ہوتا ہوں کہ مجھے ڈرائیو نہ کرنی پڑے آپ نے میرے دل کی بات کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ یار اللہ پاک آپ کو اس کی خیر دے آمین اور اس کے شر سے محفوظ رکھے آمین ماشاءاللہ بہت بہت ممبارک ہو خیر ممبارک ایسے آپ نے سرپرائز دیا ہے بتا دیتے ہیں بندہ مشروع کر لیتے ہیں مجھ سے آج کر رہا ہے ایسے میں حکمت بانٹ رہا ہوں اچھا آدھی بالٹ یہ در اٹھا دیں بھائی ابھی مدینہ میں آئے ہم لوگ اور زبہر بھائی میرے سے پوچھ رہے ہیں کیا کھانا ہے میں نے اس لیے ان سے پوچھنا ہے کیونکہ ایسے میں گاڑی لیا انہوں نے مبارک روٹی کھلانی ہے مکہ میں کھائیں گے اچھا انشاءاللہ مکہ میں کہاں آتے ہیں ابھی آئیں گے روٹی کھانے تو آئیں گے اس کی انشاءاللہ لیکن ابھی آپ مدینہ میں آئیں تو پھر ظاہر بات ابھی آپ یہاں بتائیں کیا پسند کریں گے بھائی جو مدینہ کا کھلا دیں لیکن گوشت ہونا چاہیے گوشت ہونا چاہیے گوشت مطلب گوشت یار بہت سی چیزوں میں گوشت ہیں آپ جو اچھا لذیذ ہو لذیذ ہو چلیں ابھی اور تھوڑا سا منیمائز کر دی ہمارا مینیو پہلے گوشت پہ آئے نیرو کر دی اب تھوڑا سا لذیذ ہو اور نیرو کر دی ہے یار اب تو لذیذ ہو تو آپ بتائیں گے فیڈبیک تو آپ دیں گے لذیذ ہے کا نہیں ہے ہاں تو آپ کو بھی تو پتا ہوگا یار بہت کیا بنتا ہے اچھا گوشت یار بتا دیں پرابلم آج مجھے لگتا ہے آپ گوشت خور نہیں میں نہیں ہوں مجھے پسند ہے لیکن اتنا نہیں ہوں جتنا ماشاءاللہ ابھی کوئی پتھان ہوتا میرے پتلے تو کہتا ہے مرہ تم دال خور ہے دال خور ہے بھائی ہم سب بہن دال تو مزہ کرتا ہے چلیں بھائی ابھی جو ہے اس تھنڈے موسم میں باربی کیو چلے انشاءاللہ ابھی بھائی جان ہم لوگ یہاں پر آ چکے ہیں رنگ روڈ کے پاس اور یہاں پہ ابھی کوئی کباب اور باب کا مہود ہے آپ کو بھوک کا کون سا لے والا ہے میرا یار میں نے کل کچھ اپنی ساتھ احد کیا کہ میں کھانا 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 لیکن آپ کے ساتھ آگے پھر کھانا کھانا میں نے کھانا 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 میرا کام بن گیا میں نے کھانا 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 آپ کو سکون سے کھانا دیں گے بیشکر بامو آپ کو کچھ بھوک لگی 70% یہ تو پانچ ہے پانچ سے بھوک لگی ہوئی ہے پانچ سے اوپر ہے پانچ سے اوپر ہے یہاں کو 170% سمجھے اللہ خیر کرے یہ بھائی ہماری مین کوس آگی یہاں پر مکس باربی کیو میں ہم لوگوں نے چکن بوٹی نہیں لیکن صرف مٹن بوٹی لیکن ہے مٹن ہی ہے نا وہ اچھی نہیں ہے ہاں چلیں صحیح ہے اور یہ روٹی تازہ ہی انہوں نے بنا کے بہت زیادہ خستہ لگ رہی ہے یہ دیکھیں نا ہاں 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 بائی اجازت ہے بلکل بسم اللہ بسم اللہ مقابلات نہیں لے کے آئے نا لے کے آئے گا چلیں جب تک وہ آج ہیں دیکھیں میرا اصل میں تھوڑا سا اس طرح ہاتھ چلتا ہے آدھا کباب ایک بار دوسرا کباب ایک بار بسم اللہ بگے ڈاڑ زباہر بھائی حسن میں ہوں کہ ہمیں کب اجازت ملے گی بسم اللہ کریں میں خود آپ سے اجازت لیتا ہوں اس طرح شاگل سے اجازت لے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اب یہ کیا کیا چیزیں مگوالیں گے یہاں پہ تو مجھے نظر آ رہا ہے یہ مقبلات ہے مقبلات یہ چیز شاہد آپ پہلے پتہ نہیں دیکھیں اس کو محلاق بولتا ہے فرون کے اندر پکو ہے یہ تندور کے اندر پکا ہے اور روٹی بلا کییے ہوں یہ ایک انہی بے یہ باست 30 محصہ پہلے پکا روٹی لگائے یقے کیوں اس کا کیا نام ہے توایہ عراقیہ اراغی دشد یہ دشد passenger یہ عراقی دشد ہے اور یہ اراغی دشد ہے یہ عراقی دشد ہے اس کا نام، اس Digital اس پر حمیث ت suntem جاتیے ہیں یہ حمیث یہ مالی والی توایہ عراقیہ یہ طوائے پر بنتی ہے؟ نہیں نہیں ہمارا اردو والا طوائے نہیں ہے یہ طوائے بولتے ہیں اس کو ایسا ہی نام ہے اچھا میں نے سوچے شہد ہمارا طوائے انہوں نے بنایا ہے سب سے پہلے یہ طوائے چاک کرتے ہیں یہ مامو کھاؤ مامو تو بیٹھ گئے ہیں یہ دیکھیں کیا زبردست نوالا بنایا ہے اور اس کو لگائیں یہاں پر ہموز کے ساتھ اتری ادھر آئے ادھر آئے یہ بس 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 زیتون یہ بھائی یہاں پر شورما کے ایک اور ڈیش آگئی ہے کیا بات ہے؟ اس پر لیمن نہیں چوڑیں زبیر بھائی اپنی محبت سے بسم اللہ بسم اللہ لیمن جو ہے میرے بھائی یہ مکریز کر دیتا ہے یہ مجھا دوبالہ کر دیتا ہے بسم اللہ بسم اللہ لیمن سیڑا سیڑا دبل کر دیتا ہے نہیں ہے لیمن چلی شمسان دو سورج ہمارے آفتاب ہوتا ہے ہمارے آفتاب ہوتا ہے یہ دو سورج ہمارے آرنج جوس آگیا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے موسم کا مزہ ایسے ہی آتا ہے ان ساری چیزوں کے ساتھ اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ گارلک سوس ایدر لگا کے رکھا ہوا ہے اور یہ آیا ہے ساتھ میں شورما اس کو گارلک سوس کے ساتھ لگا ہے ساتھ میں ایک فرائز کا ٹکرا اور اس کو کچھ اور لگا ہے یا نہ لگا ہے زیتون آئل وید ہموس زیتون ریچ بائٹ یہ ترائی کریں یہ واقعی ہے اس کو ترائی لازم نہیں کرنا ہے اب اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر سب سے پہلے لہمن نے چھوڑ دیں جس جگہ سے آپ نے وقوع کرنا ہے وہاں سے پھر اس کو یوں بھر کے اٹھائیں تاکہ آپ کا نوالہ ایک دم زبردست رہے اور اس کو یہاں پہ تھوڑا سا کون اور اور یہ ابھی دیکھیں نا صحیح بھر کے جو بائٹ بنی ہے دیکھیں زبیر بھائی دیکھتے ہیں موہ میں پانی آ رہا ہے جس طرح آپ مکس کر رہے ہیں اس کی جو بنا رہے ہیں اس سے مجھے سوچ رہوں کہ یہ بند ہے بسم اللہ کر رہا ہے آپ ہی کہا ہے یہ بڑے نوالے میں ہی کھا سکتا ہوں بسم اللہ ہم 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 تلیسی کی بھی خوشبورت لیکن ہمارے دیسی لوگوں کے لئے ایکمونڈٹ نہیں ہے کیونکہ ہمارے دیسی نہیں کھائیں گے میرا اریجنل دیسی ٹیسٹ ہے دیسیوں کا یہ ہے یہ ہے اور یہ ہے پہلیں آپ کھا لیں پھر آپ سے ملتے ہیں الحمدللہ کھانا کھا لیا مزا آگے ہیں مزا آگے ہیں ابھی دل کر رہا ہے چاہے پھر چاہے یا کوفی یار کوفی میں سوچا ہوں پی لی تو نین نہیں نین نہیں آئی سونا کیا کر رہا ہے سونا میرے پاس نہیں ہے ابھی خریدنے کے چکر میں مامو کیا چاہے یا کوفی چاہے چاہے دیکھ لیں بیر پارٹی پہلے سے ملی ہوئی ہے انتحاد ہے ان کا چلیں جی ابھی ہم لوگ دیکھیں یہاں پر آگے ہیں مسجد قبا کے پاس ایک بار پھر سے اسی غلاغ میں پہلے یہاں پہلے یہاں پہلے ہیں ہاں اسر کی نماز یہاں پہلے ہیں ابھی ہم لوگ چاہے پہیں گے انشاءاللہ یہاں پر زبیر بیر کہتے ہیں ادھر بیٹھ کے مسجد سامنے اور بیٹھ کے چاہے پیئیں تو ایسا آپ سوچیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ادھر کافی قسم کی چاہے ہوتی ہیں تین چار قسم کی خاص طور پر ادھر گلاب کے پھول ہیں اور یہ پتہ ہے اس کا کیا نام ہے یہ پتہ ہے مغربی 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 یہ مغربی پودینہ ہے اس کو بولتے ہیں یہ نیا ہے میرے لئے اس کو دوش کہتے ہیں لیکن میں جو پاکستانی جانتے ہیں وہ یہ والا ہے پودینہ لیکن میں چاہتا ہوں کچھ نیا یہ ساری پودینہ ہے یہ بھی پودینہ ہے پودینہ کی نسنہ دوش کا زیادہ دوش مدینہ کے پرانے لوگ چلیں یہ ہی پیاؤں یہ دیکھیں یہ ہماری چاہیں بھائی تیار ہے ایک دم اور اوپر گلاب کے پھول بھی ڈلوالی ہیں مطلب پتیاں دیکھیں سامنے مسجد قبا اور یہاں پر گلاب کے پھول والی اور پودینہ والی چائے آئے 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 بیٹھ جائیں سر یہ بھائی نے گلاب کا پھول نہیں ڈلوائے اس میں اس کی کیا وجہ ہے سر اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے کل بھی لیتی وہ آئے آئے پھاس جاتے ہیں میں چیک کرتا ہوں آپ چیک کریں لگتا ہے آپ کے پھول کے ساتھ بنی نہیں میں خود پھول ہوں مالی کی مساج ہے اس نے مجھے مزا دیا آپ کا مالی آپ سے دور ہے اس لئے آپ کی کھٹے نکلے ہوئے الحمدللہ الحمدللہ بسم اللہ پھول کرتے ہیں بھائی چھتے ہیں چھتے ہیں گرم ٹھک ٹھا میں ریکمینڈ کروں گا گلاب کے ساتھ جو خوشبو آئی ہے ایک دم آپ کو کسی اور کسی اور سمحہ میں لائی گلاب بھی مدینہ کا ہے سبحان اللہ گلاب مدینہ صحیح بات ہے صحیح بات ہے مزہ نہیں ہے پینے کا نلیہ میں چاہوں گا لیں مجھے پھول کر پھول کر بھی پہلے پھول کریں پہلے پھول کریں مامو آپ نے بھی کھٹے گلاب بیٹھنے کا مزہ ہے بیٹھنے کا مزہ ہے وہ بیٹھنے کا مزہ ہے بلکل بہتا ہے فیملی محول بلکل فیملیز یہاں پر آئی ہوئے ہیں اور خاص طور پر ایسے کھلا کھلا محرم ہیں آپ اپنا گف شپ لگا سکتے ہیں سکون سے بیٹھیں اور سامنے یہ مسجد خبہ ہے آپ یاد کرتے ہیں سردی میں دیکھیں ایڈر ہم لوگ اپنے ہاتھ گرم کر رہے ہیں پبلک کے لئے پبلک کے لئے لیکن ہم تین آدمی ہیں تو تین جگہ سے گئر لیا ہے بس ایک جگہ فاری ہے کیمرا لگا ہے کیمرا لگا ہے کیمرا لگا ہے ایسے ایک بات ہے لکڑی کی ہیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے انہا اس کی ہونی زیادہ چاہیے ہاں ابھی ہم لوگ واپس ہوتل کے پاس پہنچ چکے ہیں لیکن سردی بہت ہے اس لئے میں باہر نکل کے باہر نکل کے باہر نکل نہیں کر رہا ویسے بھی نکلنا تو ہے ہاں نکلنا تو ہے لیکن گاڑی میں ادھر لگا ہوں گا چاہلے بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آپ کو جزاکاللہ خیرہ جزاکاللہ خیرہ ملتے ہیں بہت سارا ٹائم ساتھ میں گزارا اور بڑے عرصے بعد ہم لوگ ملے ہیں بہت عرصے حج کے بعد ہاں حج پہ ہی ملے تھے وہی جو بلاؤ گئے تھے واتس آپ یا کال پہ ہی لگا تھے بس ہم نے سامنے آج ملاقات ہوئی جب یہ مدینہ آتی تو میں کبھی کدھر میں مکہ جاؤں تو یہ کبھی کدھا بلکل ایسے آپ آتے کم ہیں مکہ میں مکہ میں جتنا میں تو مہینے میں ایک دو چکر لگا ہی لیتا ہوں الحمدللہ آپ ماشاءاللہ لگتے رہتے ہیں ہم بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ آگے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ چلیں ملتے ہیں انشاءاللہ مامو صاحب ملتے ہیں سلام علیکم زبیر بھائی چلے گئے ہم لوگ جا رہے ہیں واپس ہوتل اور اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک کر دیں نیچے کومیٹس میں اپنی رائے کے اظہار ضرور کریں مزید میری ویڈیوز دیکھنے کے لئے یہاں پر کلک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں پر کلک کر دیں آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ